اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ہائی ایوری ون ویلکم ٹرن ایدر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب خوفولی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت کے ساتھ تو سردیوں میں پراتیوں بہت اچھے لگتے ہیں چاہے وہ علو کے پراتیوں ہوں گوبی کے پراتیوں ہوں یا پھر مولی کے سب بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب تو مولی ویسے بھی بہت اچھی آئی ہوئے تو آپ اس کو ضرور لیا کریں اس میں کیلشیم اور پوٹیشیم بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ویٹمین سی مجود ہوتا ہے جو ہماری سکین کے لیے بہت اچھا رہتا ہے پیمپلز ویڈا کو بھی ختم کرتا ہے اور سکین بہت فریش رہ سکتی ہے اگر ہم ریگولر ٹیسیز پر اس کا یوز کرتے رہتے ہیں تو مولی میں بہت کم کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ اسے چاہے صبح کو کھائیں دوپہر کو کھائیں رات کو کھائیں اس کی کوئی بھی رسٹرکشن نہیں ہے تو اسی لیے آج میں بھی بنا رہی تھی مولی والے پراتھے اور میں نے بہت جلدی بنانا سٹارٹ کر دیئے تھے بچوں نے سکول جانا تھا تو میں نے کہا لیٹ نہ ہو جائے ساسات میں میں انہیں سر بھی گرتی چاہ رہی تھی اور بہت مزے کہ یہ پراتھے بنے تھے اس کی میں نے فیلنگ جو بنائی سب سے پہلے میں نے مولی کو ساف کر کے گریٹ کر لیا اور اس کا سارا پانی نچوڑ لیا پھر اس میں میں نے سبز میچ بری کٹی ہوئی سبز دنیا مولی کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے جو پیچھے پتے ہوتے ہیں ان کو بری ایک سا کارٹ کے اس کے اندر ڈال دیا تھا ساتھ میں نمک اور میچ کٹی ہوئی لال میچ ہی میں زیادہ تر پراتھوں کی فیلنگ میں ڈالتی ہوں وہ پہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں سوکا دنیا سوکی میتھی اجوائن ڈال کر میں نے اس کی فیلنگ بنا لی تھی صبح کو بڑی بھاگم بھاگ چل رہی ہوتی ہے پہلے تو ہسمنٹ جاتے ہیں وہ تو خیر جو بریک فاسٹ ہے وہ کر کے ہی نہیں جاتے لیکن بچوں کے لیے چاہے جتنا بھی کچھ آپ ریڈی کر کے رکھ لینا کچھ نہ کچھ ان کو ملی نہیں رہا ہوتا تو بس صبح کو دوڑے لگی ہوتی ہیں یہ چیز دے دو ماما جی یہ چیز دے دو میری یہ چیز کم ہے بس اسی طرح چلتا رہتا ہے سب چلے جاتے ہیں تب تھوڑی دیر پھر میں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتی ہوں اپنا ناشتہ وغیرہ کرتی ہوں اور کچھ میرا ویڈیو کا کام ہوتا ہے تو وہ کرتی رہتی ہوں اور پھر بس جی اس کے بعد ایک ہوم میکر کی جو لائف ہے نا کچھ ایسی ہے کہ سب کو چھٹی ہوتی ہے لیکن ایک ہوم میکر کو کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی اور وہ پوری ہمانداری سے اپنا ہر ایک کام رسپوسپیلٹی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے چاہے وہ عید کا دن ہو چاہے وہ کوئی بھی تہوار ہو بلکہ ان دنوں میں تو کام اور مزید زیادہ بڑھی جاتے ہیں تو آج نہ دوب بہت اچھی نکلی تھی تو میں نے سارے گھر کو دویا سارے کیبنرز کو اندر اور باہر سے ساف کیا کچن میں نہ کوکنگ ہوتی ہے اور زیادہ تر ہمارا کام بھی کچن ہی کا ہی ہوتا ہے گھر تو ایک دفعہ دن میں ساف کر لیتے ہیں اور پھر وہ انف ہوتا ہے لیکن کچن جو ہے دن میں دو سے تین دفعہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اور ہم دو تین دفعہ اس کو ساف کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ٹائم مانگتا ہے اس کو ہفتے میں میں ایک دفعہ ضرور سارے کیبنرز کو بہت اچھی طرح سے ساف کر لیتی ہوں دروائز وہ پھر پوخوستگی ہو جاتے ہیں اور کچن کے سارے میں نے کیبنرز ساف کی ہے اور گھر کے سارے میں نے دروازے بہت اچھی طرح سے ساف کی ہے تو یہ دیکھیں یہ برتنوں والی باسکٹ جو ہے یہ بھی میں نے چمکا دی تھی میں نے بلیس ڈال کے اس کو ساف کیا تھا کافی زیادہ اس کے اوپر سٹین تھے تو یہ بھی چمک گئی ہے ساتھ میں یہ والی میں نے ریڈ شیٹ چلے کے پیچھے لگائی تھی ایک ہی چیز کو دیکھ دیکھ کے نا انسان اکتا جاتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کیسی لگ رہی ہے اور بھی میں نے شیٹ سارڈر کی ہیں جب آئیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ نہ لانڈری کی تھی تو میں نے کہا یہ والے کپڑوں کو بھی میں تیہ لگا کے رکھ لیتی ہوں کچھ کو پریس کرنا تھا تو وہ لنج کے بعد ٹائم ملا تو پھر کروں گی کبھی رابعہ کر لیتی ہے سارے کپڑے ہم پریس کر کے نہیں رکھتے کچھ کو کر لیتے ہیں کچھ ساتھ ساتھ میں کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے اور بس بھی وابڈروک کو بھی میں ساتھ ساتھ میں ہی جو بکھرا ہوتا ہے کبھی ادھر ادھر کپڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی میں اچھی ترقیے سے سمیرتی رہتی ہوں جگہ جگہ پہ رکھتی رہتی ہوں لیکن سردیوں میں نا کپڑے جو ہیں ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ چیک جرسیاں اور کوئی ہائی نیکس ہوتی ہیں ٹائٹس ہوتی ہیں ٹوپیاں ہوتی ہیں سوکس اور بہت کچھ ایکسرہ ہو جاتا ہے اور پھر سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ کہاں کیا چیز رکھیں اور کس طرح ان کو مینیج کریں پہلے نا مجھے سردیاں بہت اچھی لگتی تھی آرام سے بستر میں لیٹنا اور بس اپنی مرضی سے کام کرنا لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ دن چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ٹائم ایسے گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اب جو ہے نا صحیح معنی میں ہمیں ٹائم کی ویلیو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آئی ہے کہ اس کو کس طرح ہم نے صحیح سے یوٹلائز کرنا ہے اور لنچ میں آج میں نے آلو انڈے بنایا سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ کیا بناوں اور پھر میں نے کہا چلو آلو انڈے بنا لیتے ہیں سب مزے سے کھا لیں گے اور جلدی سے یہ بن بھی جائیں گے میں نے بھریک آلو کٹ کے اس کے اندر ٹماتر اور سبز مرچے بھری کٹ کے ڈال دی نمک میرچ ہلدی سوکی میتھی گرم سالہ ڈال کر میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے لو ٹو میٹیوم فلیم پر پکنے دیا اور اس کے بعد بھی میں نے اس کے اندر آئیل ڈال کے اچھی سے اس کی بنائی کر کے پھر اس کے اندر میں نے انڈے پھینڈ کے ڈال دیئے تھے تو یہ ہمارا بہت جلدی جلدی سے ڈن ہو گیا ساتھ بھی میں نے روٹیاں بھی بنا لی تھی کیا آپ کو بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کاش یہ والی چیزیں ہماری لائف میں اگر چینج ہوتی تو لائف کچھ اور ہوتی اور کیا کبھی ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ دوسروں کی لائف آپ کی لائف سے بہت بیٹر ہے اور سچائی یہی ہے کہ ہمارا مائنڈ ہمیشہ اسی چیز پر بلیف کرتا ہے جو ہم اسے فیڈ کرتے ہیں ڈاٹ فیڈ کیجئے نیگٹیوٹی فیڈ کیجئے جیلیسی فیڈ کیجئے تو پھر پلٹ کر آپ کو وہی دے گا اور دوسری طرف پوزیٹیوٹی فیڈ کر کے دیکھئے ہمار ہاپ فیڈ کر کے دیکھئے تو مائنڈ بلکل ویسے ہی رسپونڈ کرے گا اور یہ بلکل صحیح ہے کہ اپنے تھنکنگ پینٹرن کو ریپروگرام کرنا کوئی ون سٹیپ پروسیس نہیں ہے لیکن اپنی لائف کے ہر مومنٹ کو بینا ڈرخوشی کے ساتھ جینا ہماری رسپونس بیلٹی ہے اپنی پریشانیوں کا بلیم دوسروں پر ڈالتے رہنا یہ پریشانیوں کا سیلوشن کبھی نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ لوگ کتنے امیر ہیں اور آپ کے فائنانشل کرائیسز چل رہے ہیں لوگ دنیا گھوم رہے اور آپ کب سے گھر سے باہی رینی نکلے لوگوں کے لائف پارٹنرز کتنے اچھے ہیں اور آپ کو رلیشنشیپ میں پرابلمز ملتے ہیں تو یہ دنیا کا ایک حصہ ہے اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھیں دنیا کا دوسرا حصہ بھی دیکھیں جہاں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا پیٹ برسکیں ان کے فیملی میمبرز مر چکے ہیں لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں پاؤں نہیں ہیں کسی کی آنکھیں نہیں ہیں آپ کبھی ہاسپٹلز میں جا کے دیکھیں تو مریضوں سے بڑے پڑے ہیں تو جو نیمتیں آپ کے پاس ہیں ان پر فوکس کیجئے اور ان کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں اور بھی نیمتوں سے نماز دا ہے تو اورنج کھا کے کبھی بھی ہم اس کے چھلکوں کو ویسٹ نہیں کرتے ہم اس کو سکھا کے اس کا پورڈر بنا کے اپنی سکین کے لیے یوز کرتے رہتے ہیں اورنج کے چھلکوں میں اورنج سے زیادہ ویٹمین سی پایا جاتا ویٹمین سی ہوتا ہے اور ہماری سکین کے لیے بھی بہت بینیفیشل رہتا ہے اگر اس کا ریگولر یوز آپ اپنی سکین کے لیے کرتے رہتے ہیں تو اسے فائن لینز ڈنکلز نہیں آتے سکین گلو کرتی ہے سکین سپورٹ لیس پندی ہے اور بہت فریش اور ینگ نظر آتی ہے تو بس ان کے چھلکوں سے آج میں آپ کو ایک بہت زبردست سا فیس پیک بنانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ایزی ہے اس کے لیے آپ نے اورنج پیل لے لینے اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے تو بس اس کو اب سٹین کر لیں گے اور سارا اس کا اسٹریکٹ ہم نے نکال لینا ہے باقی جو بچا ہوا اس کا گودہ وہ بھی ہم بلکل ویسٹ نہیں کریں گے اس کا ہمیں بہت مزے کا سکراب بنانے والے تو ویسٹ ہم کچھ بھی نہیں کرنے والے اب اس کے اندر ہم نے ایک چمچ بادام کا پاورڈر اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے بادام میں ویٹامین ای ہے جو کہ ہماری سکین کے لیے بہت امیزنگ ورگ کرتا ہے سکین کو پالش کرتا ہے ڈیٹ سیلز کو ریموو بھی کرتا ہے ویٹامین ای کی ایک پوری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ جا کر چیک آٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ویٹامین ای ہماری سکین اور ہیلتھ کے لیے کس قدر بینیفیشل ہے اچھا اس کو لگانا ہے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ اپنے فیس پر اور پھر اس کے بعد آپ دو منٹ جینٹل سی مساج کریں گے اور پلین وارٹر سے واش آف کر لیں گے آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں گھر میں کچن کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کا تو آپ کی سکین کیئر سے ریلیٹی جو آپ اپنے فیس پر یوز کرنا چاہتے ہیں چیز وہ لگا لیا کریں اس سے ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلتا اور ہماری سکین کیئر بھی ساتھ ساتھ میں ہو جاتی ہے سو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنے سکرب کی طرف تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے مسہور دال کا پاورڈر ایک چمچ اور تھوڑا سا اس کے اندر چونڈ ڈروپس جائیں گے اور لیو آئل کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا اور اس کو آپ جو ماسک کی اپلیکیشن اس سے پہلے اس کی اپلیکیشن سکرب کی کریں گے اس کے بعد پھر آپ وہ پہلے والا جو ماسک ہے وہ اپلائی کریں گے تو اس کو آپ نے اپنے فیس کے اوپر اپنے ہاتھوں کے اوپر سکرب کریں گے تھوڑا سا یہ سٹیکی ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ بار بارا کٹھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھ لی جگہ کس طرح کوئی مینیج اس کو کر دی جیگا اور پانچ منٹ آپ نے بہت جنٹل سی سکربنگ کرنی اپنے فیس کی اس کو وائپ آف کر کے پھر آپ نے وہ پہلے والا فیس پیک جو ہے وہ اپنے فیس پہ اپلائی کر لینا اور جب آپ اس کو یوز کریں گے تو پھر آپ نے ضرور آ کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو بس سارے کام ختم کر کے پھر میں مارکٹ تھوڑی دیر گئی تھی مجھے بچوں کے لیے کچھ ٹائرز ٹوپیاں لینی تھی چپلز لینی تھی ان کی شوز لینے تھے اور بس تھوڑی دیر مجھے وہاں لے گی لیکن دوپ بلکل ختم ہو چکی تھی موسم اس قدر سرد ہو چکا تھا پھر میں گھر آئی تو شام کو پھر بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہ نمکین سوئیہ بنا کے دیں تو یہ اس سنیک کھا سکتے ہیں لیکن یہ سنیک تو آپ کہہ سکتے نہیں یہ مکمل ایک میل ہے تو میں نے پھر ان کے لیے نمکین سوئیہ بنائی تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہ بلکل سیم چاولوں کی طرح ہی بنتی ہے میں نے پہلے پیاز میں تھوڑا سا آئیل ڈال کے پیاز کو ہلکا سا برون کر لیا اور اس کے اندر میں نے لیسن ادھرکا پیسٹ ڈال دیا جب ہلکا سا وہ برون ہوا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا اچھا سا کلر نکال لیا پھر میں نے اس کے اندر ٹرماتر اور کٹی ہی لال میرچ اس کے اندر ڈالی اس کے بعد بیسک سے سپائسی جو چاولوں کے اندر آپ ڈالتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیجئے گا کٹی ہی لال میرچ کا زیادہ یوز کرتی ہوں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں اس کے اندر سو اس کو اچھی طرح سے بھون کے پھر پانی اس کے اندر ڈال دیا اس کے بعد پھر سوئنیاں جوتی ہیں موٹی والی سوئنیاں اس کو میں نے اچھی طرح سے توڑ لیا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر لیا پھر اس پانی جب وائل آ گیا تو پانی کے اندر ڈال دی اور پھر جب پانی ٹرائے ہوا تو میں نے اس کو پان سے دس منٹ کے لیے دھرم لگا دیا اور پھر یہ ہماری ڈن ہو گئی بس پھر اس طرح سے دن ہمارا ختم ہوا پھر نماز عشاء پڑی تو آج کا بھی لوگ میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ پلیز شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور رکھیے گا اپنا ایسے ہی بہت زیادہ خیال اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہم نے خود آگے تک اس چینل کو لے کے جانا ہے تو آپ کی سپورٹ کے وغیر یہ بلکل بھی پاسیبل نہیں ہے تو رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد دیکھئے گا زنگی اور صحیح رہی تو انشاءاللہ دلہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ